عجز آیا اور ڈیسیبیلٹی آئی چھے نمازوں کے وقت تک یہ ڈیسیبیلٹی آئی اپنے فیل سے کس فیل سے اپنے فیل سے اس لیے اب یہ چاہے تین نمازوں تک بہوش رہے یا چھے تک بہوش رہے یا پنہ تک بہوش رہے جیسے یہ ہوش میں آگا اس کو کہا جائے گا پیار ہو جاؤ پچھلی نماز میں پوری کرو لیکن وہ آدمی جو خود بہوش ہو گیا وہ آدمی جو خود مجنون ہو گیا اور اس پر چھے نمازیں قضا ہوئی تو اس کو ہوش پڑھانے کے بعد نہیں کہا جائے گا کہ تم وہ پڑھو کیونکہ یہ اس کو من جانب اللہ عذر آیا تھا اور وہ عذر جو اپنی وجہ سے آئے اس میں پھر ایسا نہیں ہوگا اور آخری مسئلہ ایک اور بتا دوں ولو ناما اب یہ مسئلہ آ رہا ہے برطانیہ کے بہت ہی نوجوانوں اور شیر دل لوگوں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک رات اور ایک دن سے زیادہ سویا رہا ٹھیک ہے نا کچھ ایسے بھی ہمارے نوجوان ہیں اور ایسے بابے بھی ہیں جو ان کو سو جائیں تو پھر کوئی اللہ کا بندہ اٹھائے تو ان کو پتہ چلتا ہے اور ایسا واقعہ گزر رہی ہے آجی ندر صاحب نے جو سنایا تھا یاد ہے نا آپ تو کہا کہ ایک آدمی سویا رہا اب جب آدمی سویا ہو تو اس کو پتہ تو نہیں ہوتا میں سویا ہوں مجھے روز سیندیوں کو نہیں بتاؤ مجھے سونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں سونے لگا ہوں اور جاگنے کے بعد پتہ چلتا ہے میں سویا تھا لیکن جب سو رہے ہوتا ہے پتہ لگتا ہے میں سویا ہوں دوسرے پر دیکھ کے بتا سکتا ہے وہ سویا ہو گیا یہ گرینٹی کی بات ہے آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے میں سونے لگا ہوں یا میں جاگ چکا ہوں لیکن جب سو رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے میں سویا ہوں تو کہا کہ اگر کوئی آدمی سو گیا اکسرو من یومن و لیلتن ایک دن اور ایک رات سے زیادہ تو ایک دن اور ایک رات سے زیادہ میں کتنی نمازیں آئیں گے چھے آئیں گے پانچ نہیں آئیں گے زیادہ ایک دن اور ایک رات میں کتنی ہے تو زیادہ کا مطلب کیا آگا تو اگر کوئی آدمی اتنی دیر رہا تو اس کا کیا حکم ہے وہ قضا نمازیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا فرما یاخدی قضا کرے گا کیا کرے گا یہ نہیں کہا میں تو سوتے ایسا میں نوں کیا پتا تو پرشتے کہیں گے وہ ابتسان پتا ہے ہمیشہ تو سوتے آئے ہوسی لیکن یہ توڑے ذمہ یہ نمازان باقی ہیں اس کا آخری درس ہے انشاءاللہ صلاة المریض کا یہ پانچمہ درس ہوگا اگلی جمعہ رات کو انشاءاللہ تو پھر یہ ختم ہو جائے گا پھر اس سے اگلا باب آئے گا مسافر کی نماز وہ بھی بڑا زبردست ایک چپٹر ہے انشاءاللہ چونکہ آپ لوگ بھی اکثر سفر کرتے ہیں اور سفر میں تو آپ نماز چھوڑتے ہی نہیں اس لئے وہ مسائل جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ اگلی جو درس ہے وہ بھی صلاة مریض کے حوالے سے ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ پھر صلاة مسافر کے حوالے سے بات ہوگی اللہ آپ سب کو خوش رکھے